انو چھے تین سو ستر کو لے کر پاکستان کی اکڑ ختم ہو گئی ہے پاکستان نے دوبارہ بھارت کے ساتھ ویپارک رشتے بحال کرنے کا فیصلہ لیا ہے شہباز شریف کیابینٹ نے اس کی مندوری دے دی ہے پاکستان نے کمر زمہ کو بھارت کے ساتھ ویپارک منتری نیوک کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ کشمیر سے انو چھے تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد حمران خان نے بھارت کے ساتھ ویپارک رشتے توڑ لیے تھے اور کہا تھا کہ جمہو کشمیر میں جب تک پانچ اگست دو ہزار انیس سے پہلے کیستی قائم نہیں ہوتی تب تک وہ بھارت کے ساتھ ویپارک رشتے کی شروعات نہیں کر سکتے لیکن اب پاکستان کو جھکنا پڑا ہے اور بھارت کے ساتھ ویپارک رشتے بحال کرنے کی منظوری دے دی ہے اس بڑی خبر پر ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی منیش شکلہ جڑ چکے ہیں منیش پاکستان کے اس قدم کو کیسے دیکھا جائے کیا ایک سکاراتمک پہل کی جا سکتی ہے اور بھارت کی اور سے اس کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے دیکھیں چندر یہ بھارت دیکھا جائے تو پاکستان کی سٹینڈ کافی بڑا بدلاؤ ہے کیونکہ عمران خان سرکار نے تین سو ستر کے بعد سارے سمن توڑ لیے تھے بھارت کے ساتھ لیکن جب شہباز شریف پردانمتری بنے تو پرائم میریسٹر نرین موڈی نمون کو بڑھائی دی تھی اور دونوں طرف سے ایک کمیونکیشن ہوا تھا تو یہ انڈکیشن لگنے لگاتا ہے کہ شاید جو عمران خان کیونکہ عمران خان نے پرسنل اٹیک کیے تھے کئی بار پرائم میریسٹر موڈی پر لیکن شہباز شریف جوکہ میچور لیجر ہیں انہوں نے گنجائس رکھی کی فیچر بھی ریلیشن بن جائے دوسرے بڑی بات اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی اکونامی اس وقت بہت خراب ہے اور ان کے یہاں کئی سمان جو ہے کافی کوسپی ہو گئے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ بھارت کے ساتھ اگر وہ ٹریڈ ریلیشن بنائیں گے تو ان کی اکونامی کے لیے بہتر ہوگا اور اکثر کھئی بار دیڈلاگ توڑنے کے لیے ایسی جو مادیہ میں چاہے کلچر یا ٹریڈ ریلیشن وہ ایک آگے کا راستہ تیکھ کرتے ہیں کہ ریلیشن پر نارمل ہو جائیں